ایک یہودی کسی مسلمان کا پلوسی تھا اس یہودی کے ساتھ اس مسلمان کا پلوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر پوری دیر بعد یہ جمعہ کہتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برود بجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برود بجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو زلیل و رسوہ کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کی یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عدد چڑوائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹی بنوائی اور اسے تاقید کی کہ ایسی انگوٹی بنائے کہ اس جیسی انگوٹی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو سنار نے انگوٹی بنا دی وہ یہودی انگوٹی لے کر مسلمان کے پاس آیا حالہ وال کے بعد مسلمان نے اپنا وحی جملہ اپنی وحی دعوت دورائی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر آجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے کچھ دیر باتشیت کے بعد یہودی نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں میری ایک قیمتی انگوٹی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں واپسی پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر ہو کر انگوٹی میرے پاس چھوڑ جائے یہودی نے وہ انگوٹی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹی کہاں رکھی ہے رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بلاخر انگوٹی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر وہ سمندر کی گہرائی اور لے جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹی پینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خو چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اگلے دن واپس آ گیا سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتی ہی اپنی انگوٹی طلب کی مسلمان نے کہا آپ اتمنان سے بیٹھ بیٹھے آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لئے نکلاتا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچھلی کا کر جائے پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی زور سے چکھی اور اسے بلایا وہ با کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹی نکلی ہے اور یہ بلکل ویسی ہی ہے جیسے ہم نے اپنی یہودی پلوسی کے انگوٹی امانت رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کے انگوٹی رکھی تھی انگوٹی وہاں موجود نہیں تھی وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹی یہودی کے پاس لے آیا اور آتی ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے پھر اس نے وہ انگوٹی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کی انگوٹی حیرت سے باہر نکر باہر رنگ کالا اور پیلا اور ہونٹ کامپنے لگے اس نے کہا کہ انگوٹی کہا سے ملی مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی تو وہاں نہیں ملی مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالی نے مجھے پریشانی سے بچا لیا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے یہودی توڑی دیر کامتا رہا پھر بلک بلک کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا مجھے غسل کی جگہ دے دے غسل کر کے آیا اور فرون کلمہ طیبہ کا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالت سملی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا مسلمان کے عصو بینے لگے اور وہ بے سختہ کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کا اور واقعہ سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کر تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی ذہمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا وہ مشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لئے سبق خاموش ثابت ہو سکتی ہے شکریہ